بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سپورٹ نیچر وید آلیا خان آج کی ویڈیو میں بھی موسم سرما کے کچھ اور خوبصورت پھولوں کی بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جرینیم کی جرینیم تھندے علاقوں کا پودا ہے تھندے علاقوں میں سارا سال رہ سکتا ہے جبکہ گرم علاقوں میں گرمیاں شروع ہونے پر ختم ہو جاتا ہے گملے اور کیاری دونوں میں لگا سکتے ہیں اس کی پھول بنچ کی شکل میں ہوتے ہیں بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اگر مختلف پھول ایک ہی کیاری میں لگائے جائیں تو بہت خوبصورت نظر آئیں گے اس کی بہت سی اقسام ہیں کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جن کے پھول اور پتوں میں خجبو بھی ہوتی ہے ایک قسم آئیوی جرینیم ہے اس کے پتے آئیوی پلانٹ کی طرح ہوتے ہیں یہ ایک بیل کی طرح ہی بڑھتے ہیں انہیں ہینکنگ پوٹ یا باسکٹ پر بھی لگا سکتے ہیں یہ کٹنگ اور سیڈز دونوں سے لگائے جا سکتا ہے جرینیم کے پھولوں کے ساتھ یہ پھلیاں ہوتی ہیں جو کہ پھول بنتی جاتی ہیں اس کو بہت زیادہ دھوپ میں نہیں رکھتے ہیں صبح کی تین گھنڈے کی یا شام کی دھوپ بہتر ہے زیادہ دھوپ میں یا سایا میں پھول نہیں آتے ایک حصہ خاد ایک حصہ مٹی ایک چمچہ سرزوں کھلی اور ایک چمچہ نیم کھلی مکس کر کے پودے کو لگا دیں ہر پندہ دن کے بعد لکویڈ فرٹیلائزر دیں اس سے زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے جرینیم کے پتے تیز ہرے رنگے پنکھی کی شیپ کی ہوتے ہیں یہ پودا ٹھنڈے علاقوں میں سارا سال رہتا ہے جبکہ گرم علاقوں میں ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر دیکھ بھال کی جائے تو گرمیوں میں بھی محفوظ کر سکتے ہیں گرمیوں میں محفوظ رکھنے کے لیے اوپر سے کٹنگ کر کے سایا میں رکھ دیں اس سے ڈرائے نہیں ہونے دیں اور ایک ٹائم پانی دیں جب مونسون کا موسم ہو باہر بارش میں رکھ دیں سپٹمبر اکتوبر میں دوبارہ پھول لانے کے لیے صبح کی دھوپ میں رکھیں اگر اس کو گملے سے نکال کر کسی اگبار میں لپیٹ کر ٹھنڈی جگہ رکھ دیں تب بھی یہ محفوظ رہے گا اس کو چیک کرتے رہیں کہ فنگس تو نہیں لگا اس کے پھول جب ٹہنی پر مرجھانے لگیں تو ان کی ڈیٹ ہیڈنگ کرتے رہیں جب سیٹھ حاصل کرنا ہو تو ڈیٹ ہیڈنگ کرنا بن کر دیں جب گرمیاں آنے لگیں تب بیجوں کو محفوظ کر لیں سردیوں کے موسم میں پھولوں کی باہر نظر آتی ہے ہر پھول دوسرے پھول سے مختلف اور خوبصورت ہوتا ہے ایسا ہی ایک پھول پاپی فلاور بھی ہے یہ بہت خوبصورت تیز چمکدار رنگ کا پھول ہے اس کے مختلف کلرزیں اس کے پتے بھی گہرے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں اس پودے کی جب تھوڑی ہائٹ بڑھتی ہے تب پھول آتا ہے اگر اس پودے کے ساتھ ہی چھوٹے قد والے پھولوں کے پودے بھی لگا دیے جائیں جیسے پیٹونیا پینزی میری گول تو یہ بہت خوبصورت نظر آئیں گے اس پھول کو صرف بیچ سے ہی لگاتے ہیں اور ہر بار سردیاں آنے پر نیا بیچ لگانا ہوتا ہے یہ پودا سردیوں کی چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ میں رہ سکتا ہے اگر تیز گرمی یا تیز دھوپ ہو تو یہ پودا مر جاتا ہے اس پھول کے سیٹس اکتوبر سے نومبر تک لگا سکتے ہیں اس پودے کی عمر چھے سے سات ماہ ہوتی ہے جیسے ہی گرم ہوا چلنا شروع ہوگی پودے کی نشونما متاثر ہوگی اور پودا ختم ہو جائے گا اسے ہر قسم کی مٹی میں لگا سکتے ہیں مٹی میں گوبر خاد مکس کر کے پودے کی بیچ لگا دیں ہلکے آج سے شاور کریں اس کی جرمنیشن دیر سے ہوتی ہے پندرہ سے بیس دن بھی لگ سکتے ہیں صوبہ کی چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے پانی صوبہ ایک بار دیں زیادہ فٹیرائزر نہ دیں ورنہ پھول کام آئیں گے جب پھول مرجھانے لگیں تو ان کی ڈیٹ ہیڈنگ کر دیں گرمیاں شروع ہونے پر ڈیٹ ہیڈنگ کرنا بن کر دیں اب بیچ بننے دیں اس کی بیچ پھول کے سینٹر میں ہی تیار ہوتا ہے پھول ٹہنی پر دو سے تین دن رہتا ہے پھر مرجھانے لگتا ہے اور سیر سپورچ تیار ہونے لگتے ہیں جب سوک جائیں تو احتیاط سے توڑ لیں اس کی بیچ بہت بارک ہوتے ہیں ان بیچوں کو اگلے سیزن کے لیے محفوظ کر لیں اب بات کرتے ہیں موسم سرمہ کے ایک اور پھول ہولی ہاکس کی ہولی ہاکس خوبصورت رنگین پھولوں کا یونک سا پلانٹ ہے اس پودے میں بہت سے رنگوں کے پھول ہوتے ہیں یہ پھول ایک منفرد اسٹائل سے پودے پر موجود ہوتے ہیں بلکل عام پودوں سے مختلف پھول نکلنے کا اسٹائل بھی منفرد ہے اس پودے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی اونچی سی اسٹک پر پھول پرو دیے گئے ہوں پھولوں کی خوبصورت سی لڑی بن جاتی ہے اس پھولوں کی اسٹیم جن پر پھول لگے ہیں بہت مضبوط ہوتی ہے اس کے پودے سیدھے لمبے ہوتے ہیں برانچز کم ہوتی ہیں اگر زمین پر لگے ہوں تو نو فٹ تک اس کی اونچائی جا سکتی ہے اس پودے میں پتیاں زیادہ ہوتی ہیں پتے بڑے گہرے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں اور دیکھنے میں رف سے نظر آتے ہیں یعنی ان میں چمک نہیں ہوتی پتہ پودے کے ساتھ جس ڈنڈی میں لگا ہوتا ہے وہ بھی کافی لمبی ہوتی ہے ہولی ہوکس سنگل اور ڈبل دونوں طرح کے پھول ہوتے ہیں اس کے پھول پانچ سے چھ دن تک ٹہنی پر رہتے ہیں جب یہ پھول مرجھانے لگتے ہیں پہلے نیچے والے پھول مرجھاتے ہیں جب تک اوپر والے دوسرے پھول تیار ہو جاتے ہیں اس طرح یہ پھولوں سے بھرا رہتا ہے ہولی ہوکس کو بیچ کے ذریعے لگایا جاتا ہے سپٹمبر اکتوبر میں اس کے بیچ لگایا جائیں اسے ہر طرح کی مٹی میں لگا سکتے ہیں دو حصے مٹی اور ایک حصہ کمپوس لے سکتے ہیں اس پودے پر پھول بیچ لگانے کے تین سے پانچ ماہ بعد آتے ہیں سپٹمبر میں بیچ لگانے کے بعد فیبریری میں پھول آتے ہیں پھر یہ پھول اپریل تک نظر آتے ہیں جن علاقوں میں گرمی کم ہوتی ہے وہاں سارا سال پھول نظر آتے ہیں اسے پوٹ یا گملے میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن گملے میں اس کی ہائٹ اتنی اونچی نہیں ہوتی اگر گملہ دس انچ کا ہے تو ایک ہی پودا لگائیں بڑے گملے میں ایک سے زیادہ پودے لگا سکتے ہیں بڑے گملے میں پھول بھی زیادہ تعداد میں آتے ہیں اس پودے کو سردیوں کی دھوپ پسند ہے لیکن جن علاقوں میں گرمی ہو وہاں دو پہر کی تیز دھوپ میں اس کے پتے جل جاتے ہیں اور ایسا صرف انہی پودوں میں ہوتا ہے جو گملوں میں لگے ہوں اگر زمین میں ہو تو پورا دن دھوپ میں بھی رہ سکتے ہیں گرمی میں پانی اچھی طرح دیں مٹی خوچک نہ ہو لیکن بار بار پانی نہ دیں گرمیوں میں زمین کی ملچنگ کر دیں اگر بیچ لگائے ہوئے ہیں اور مٹی اور خات کے ساتھ کوکوپیٹ بھی مکس کر دیں تو پانی جل نہیں سکھے گا اس پودے میں پھول زیادہ تعداد میں آتے ہیں اس لیے اسے زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے فرٹیلائزر اسے اس وقت دیں جب کلیاں نظر آئیں ہر پانزہ دن بعد لیکوڈ فرٹیلائزر دیں زمین پر لگے پودے کافی انچائی میں جاتے ہیں پھول بھی کافی تعداد میں ہوتے ہیں پھولوں کے وزن سے ان کے پودے ٹوٹنے کا ڈر بھی ہوتا ہے اس لیے پودے کو سہارے کے لیے اسٹک لگائیں زیادہ ہائٹ ہونے کی وجہ سے اس کی باؤنٹی وال بنا سکتے ہیں اگر کسی دیوار کے ساتھ لائن سے ہی پودے لگائیں اور ان کے آگے چھوٹے قدوالے سیزنل پودے لگ دیں تو بہت خوبصورت نظر آئیں گے اس پودے میں انسیکٹ تو بہت زیادہ نہیں ہوتے لیکن اگر نیم آئل اسپری کرتے رہیں تو انسیکٹ سے ہفاظت رہے گی جو پھول ٹہنی پر سوکتا جائے اس کی ڈیٹ ہیڈنگ کرتے رہیں ورنہ بیج بننا شروع ہو جائیں گے اور جب ان پھولوں کا موسم ختم ہونے لگے تب ریڈ ہیڈنگ بن کر دیں اور بیج بننے دیں جب بیج بن جائیں تو بیج نکال کر محفوظ کر لیں اور اگلے سیزن میں یہ بیج لگا سکتے ہیں مختلف رنگوں کے چھوٹے چھوٹے پھولوں کا بنج وربینہ پلانٹ کا ہوتا ہے ان پھولوں پر تیتلیاں اور مختلف پرندے آتے ہیں ان پھولوں کو اگر ایک بڑے سے گملے میں بہت سے پودے لگا دیے چاہیں تو بہت خوبصورت نظر آتے ہیں چھوٹے پودوں میں بھی پھول آ جاتے ہیں وربینہ فلاور پلانٹ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سالہ سال چلنے والے دوسرے صرف ایک ہی سیزن کے وربینہ کی کٹنگز بھی لگائی جا سکتی ہے اور بیج سے بھی لگا سکتے ہیں ہر طرح کے پوٹ میں لگا سکتے ہیں ہینگنگ پوٹ یا باسکٹ میں بھی بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے اس پودے کو فل سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے تیز روشنی میں اس کے رنگ خوبصورت نظر آتے ہیں کم روشنی یا بادنوں کی موجودگی میں اس کا رنگ پھیکا نظر آتا ہے اس کے بیج سپٹمبر اکتوبر میں لگاتے ہیں اس کے بیج نکلنے میں کافی ٹائم لیتے ہیں بعض وقت پندرہ دن میں بھی پودا نکلتا ہے اس کے بیج لگانے کے بعد پہلے پانیری تیار کر لی جائے اس کے پھول مائی جون تک بھی آتے رہتے ہیں ہر قسم کی مٹی میں اس کے پودے لگائے جا سکتے ہیں بہت زیادہ فٹی رائزر کی ضرورت نہیں ہوتی پانی بھی دن میں ایک بار دیا جائے اس کے پھول جب ٹہنی پر مرجھانے لگیں تو ان کی ڈیٹ ہیڈنگ کرتے رہیں اس طرح مزید ٹہنیاں نکلتی رہیں گی اور پودے کی نچونما بھی اچھی ہوگی جب بیج حاصل کرنا ہو تو پھول کاٹنا بن کر دیں ان سے بیج حاصل کر کے اگلے سیزن میں اگا سکتے ہیں موسیقی